فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ کہ ہم نے اس رؤیہ کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا بہت کڑوا جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا اس پر مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے درخت آگ میں نہیں اکتے آئی بات سمجھ میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروحہ وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آرہی کہ اس کی جو جڑے ہیں نا وہ جہنم کی تہمیں ہیں اس طرح کی آیت ہے ابہ نہیں بھائی وہ نہیں خیر یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے اور جہنم کی تہمیں اس کی کیا ہے جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کی اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی سانس کیسے آئے گا تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا کروڑوں مخلوق پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں باہر نہیں نکلتی تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی محول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لئے آزمائش تاکہ مشرقین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لئے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لئے کیا بنا دیا آزمائش کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا